بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آجونی سپریل بروسمنگل ہم بات کریں گے پنجاب میں جو آئینی بہران اٹھا تھا وہ شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے اور آج معاملہ ہائی کورٹ جا رہا ہے اب یہ جو معاملہ ہائی کورٹ جا رہا ہے اس میں نہ صرف سپیکر کے خلاف عدم اعتماد وہ ہائی کورٹ جا رہی ہے جو وزیراعلا کا الیکشن ہے وہ ہائی کورٹ جا رہا ہے اور جو وزیراعلا کا حلف نہیں اٹھایا جا رہا گورنر کی طرف سے وہ معاملہ بھی ہائی کورٹ جا رہا ہے اور گورنر پنجاب نے ایک اور ڈیکلیریشن دے دی ہے کہ اصل میں جو عثمان بزار کا استیفہ تھا وہی غیر آئینی تھا وہ استیفہ غلط تھا اور اس وجہ سے جو نیا الیکشن ہو ہی نہیں سکتا تھا معاملہ بڑا دلچسپ ہوگی اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ پنجاب اسمبلی میں جو ہنگامہ آرائی تھی پرویز علائی نے اور مسلمی کاف نے درخواست دائر کر دی ہے اور یہ درخواست دائر کی گئی ہے لاہور کی سیشن عدالت میں اور وہ اندراج مقدمہ کی درخواست ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ درش کیا جائے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تحریک انصاف نے جو بڑا فیصلہ کیا ہے اور منحرف اراکین کے خلاف بیس منحرف ارکان کے خلاف فلور کراسنگ کا ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے اور پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کے منحرف ارکان کی سیاسی مشکلات میں اضافہ تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں باقی بھی جماعتوں کے تھے کافلی کے بھی لوگ تھے جنہوں نے ووٹ کیا جو مسلم لیگنون کو تو بیس منحرف ارکان کے خلاف ریفرنس بھیجا جا رہا ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف کے چیف وحب عباس علی شاہ سپیکر کے حوالے آج کریں گے اور سپیکر پنجاب اسمبلی ریفرنس کو منظور کر کے الیکشن کمیشن کو بیج دیں گے منحرف ارکان اگر فارغ ہو جاتے ہیں اور جو آج سپریم کورٹ پاکستان کی طرف سے چیزیں بہتر نظر آ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ اب اس معاملے کو دیکھ رہا ہے کیونکہ عوام کی ایک جو پوزیٹیف تنقید ہے اس کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ اب اس معاملے کو بڑا پوزیٹیولی کل کی جو سماعت تھی اور آج بھی بڑی امید ہے تو لگ یہ رہا ہے کہ اگر یہ سارے کے سارے لوگ فارغ ہو جائیں گے تو اس کے بعد حمزہ شہباز کا الیکشن تو ویسے فارغ ہو جائے گا کیونکہ 26 منحرف ارکان ٹوٹل تھے ریفرنس میں جو اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب سپیکر کی طرف سے یہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھی جوایا جائے گا تو الیکشن کمیشن نے پھر ایک ماہ کے اندر اندر فیصلہ دینا ہے اور فیصلہ دے کر وہ قانون کے مطابق اس پر آگے کاروائی ہوگی اور منحرف ارکان میں علیم خان ہے اسد کھوکر ہے نمان لنگڑیار اجاز عالم اجمل چیمہ سعید اکبر نیوانی فیصل جیوانہ زوار وڑائیت سلمان نعیم شیخ سمیت کئی ارکان شامل ہیں اور ان سب کا جو معاملہ ہے وہ دیکھا جائے گا قانون کے مطابق کہ وہ کہاں جاتا ہے اور معاملہ یہ ہونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے دوسری طرف پنجاب اسمبلی میں جو ہنگامہ آرائی کا معاملہ تھا پرویز الہی نے درخواست دائر کر دی ہے اندراج مقدمہ کی سیشن عدالت الہور میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو حمزہ شہباز کو انسپیکٹر جنرل پولیس آئی جی جو پنجاب ہیں ان کو ایس ایس پی اور چیف سیکٹری کو اس میں پارٹی بنایا گیا ہے آمیر سعید ران جو کہ سابق سیکٹری الہور ہائی کر بارس ایسیشن کے ان کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے جس میں مسلم لی قنون کے عراقین صبحی اسمبلی سمیت دو سو نامعلوم افراد کے خلاف اندراج مقدمہ کی استعداد کی گئی ہے درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ درخواست گزار وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لی کاف کو امیدوار تھا درخواست میں کہا گیا کہ سولہ اپریل کو مخالف امیدوار حمزہ شہباز کی ادایات پر چیف سیکٹری پنجاب دو سو سے تین سو مسلح پولیس اہلکاروں اور سادہ لباس میں ملبوس غنڈہ ناصر کے ہمراہ پنجاب اسمبلی کے یہاتے میں داخل ہوئے جہاں وزیراعلا کا انتخاب ہونا تھا درخواست میں کہا گیا کہ حمزہ شہباز کی ادایت پر مسلم لی قنون کے عراقین صبحی اسمبلی نے چیف سیکٹری پنجاب کامران افزل ڈیپٹی کمیشنر عمر شیر چٹا کی ملی بھگت سے دیگر غنڈہ ناصر کے ذات مل کر درخواست گزار اور ان کے عراقین صبحی اسمبلی پر حملہ کیا جسے کچھ خواتین اسمبلی بھی زخمی ہوئیں سارا معاملہ مختلف ٹی وی چینلز پر دکھایا گیا اور انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف ہم نے پتھانے میں درخواست دی پولیس والے مقدمہ درج کرنے کو تیار نہیں ہے اس وجہ سے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اب دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا رسپونس آتا ہے دوسری طرف جو حمزہ شہباز کا معاملہ ہے اور حمزہ شہباز کے الیکشن کا معاملہ ہے اس کو کیونکہ جو ان کی حلف برداری تھی تقریب حلف برداری اس کو گورنر پنجاب نے پوسپون کر دیا تھا ملتوی اور موخر کر دیا تھا اس پر اب مسلم لی قنون نے لاہور آئی کورٹ سے رضو کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور آج درخواست دیر کی جائے گی لاہور آئی کورٹ میں اور عدالت میں آج یہ بھی استعداد کی جائے گی کہ آج اس پر سماد کی جائے کیونکہ یہ معاملہ پہلے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کے پاس ساتھ انہی کے پاس جائے گا عطا تارن نے آج اپنے بیان میں کہا ہے کہ بارہ کروڑ عوام کا صوبہ بغیر وزیراعالہ کے چل رہا ہے دوسری جانب پرنسپل سیکٹری ٹو گورنر پنجاب سیکٹری اسمبلی کی رپورٹ کے خلاف میدان میں آگیا جو سیکٹری پنجاب اسمبلی کی رپورٹ ہے وہ بڑی خطرناک ہے اور اس رپورٹ کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ یہ رپورٹ ہائی کورٹ میں پیش کر دی گئی تو مسلم لیگنون کے لیے بڑی پریشانیاں بن سکتی ہیں کیونکہ خاص لوگ منگوائے گئے اور جن کے ذریعے یہ سارا تشدد کروایا گیا دوسری طرف جو پنجاب میں پرویز الائی کے خلاف تحریک ادم اعتماد کا معاملہ ہے اور اس پر بھی کہا گیا ہے کہ پرویز الائی کے خلاف جو ادم اعتماد ہے فیصلہ کیا ہے کیونکہ 28 اپریل کو اجلاس بلایا ہے پرویز الائی نے اور ان کی طرف سے ڈپٹی سپیکر نے اجلاس بلایا تھا اور وہ 18 اپریل کے لیے تھا جس کو پھر واپس کر دیا گیا پنجاب اسمبلی کی طرف سے اور جب ان کی طرف سے یہ اجلاس کا فیصلہ واپس کیا گیا تو پھر سپیکر نے 18 اپریل کے لیے اجلاس بلایا تھا اب مسلم لیگ نون پنجاب لاہور آئی کورٹ جا رہی ہے اس معاملے کو بھی لے کر کہ ہم ادم اعتماد لے کر آیا تھے اور اس پر یہ ووٹنگ نہیں ہونے دے رہے سپیکر ووٹنگ نہیں ہونے دے رہا اپنے خلاف اور مسلم لیگ نو نے اپنی قانونی ٹیم کو پیٹیشن تیار کرنے کی حدایت کی ہے اور لیگی ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ رولز کے تحت ادم اتماع جمع ہونے کے بعد سپیکر جلاس کی صدارت نہیں کر سکتے اس وجہ سے سارے کے سارا جو معاملہ جو اٹھائیس اپریل کو جلاس طلب کیا گیا ہے یہ غیر قانونی ہے اس میں قانون کے مطابق چیزوں کو دیکھا جائے اور قانون حرکت میں آنا چاہیے ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے اس درخواست میں کہ جو یہ سارے کا سارا معاملہ ہے سپیکر کا کیونکہ سپیکر کی طرف سے جب یہ اٹھارہ اپریل آج کے لیے کل کے لیے بلائی گیا تھا اجلاس جس کو بعد میں مؤخر کر دیا تھا سپیکر کی طرف سے تو سیکرٹری پنجاب اسمبلی نے یہ کہا تھا کہ پہلے ڈیپٹی سپیکر کے خلاف ادم اعتماع آئی ہے بعد میں سپیکر کے خلاف آئی ہے اس وجہ سے پہلے ڈیپٹی سپیکر کے خلاف ادم اعتماع پر فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد سپیکر کے خلاف ہوگا اب جب ڈیپٹی سپیکر کے خلاف ادم اعتماع ہوگی تو تب تو سپیکر بیٹھ سکتا ہے جب سپیکر کے خلاف ادم اعتماع آئے گی تو پھر تو جو آہ جو دوسری طرف وہ پینل ہے پینل آف چئر وہ اس کی صدارت کرے گا لیکن مسلم لیگرون یہ سمجھتی ہے کہ ڈیپٹی سپیکر کے خلاف ادم اعتماد پر کاروائی نہ ہو سپیکر کاروائی نہ کرے ان کو خوف کیا ہے میں اصل آپ کو خوف بتاتا ہوں ان کو خوف یہ ہے کہ ایک اجلاس میں بھی سپیکر کی کرسی پر پرویز الائی بیٹھ گیا ہے تو پرویز الائی نے رولنگ دے کر جانی ہے کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ غیر آئینی ہوا ہے اور حمزہ شہباز غیر آئینی طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب بنے ہیں اور جو ڈیپٹی سپیکر نے سپیکر گیلری میں کھڑے ہو کر الیکشن کروایا ہے اس الیکشن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے وہ غیر آئینی بھی ہے غیر قانونی بھی ہے اور وہ قانون کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے اب کیونکہ ان کو خوف ہے اس خوف کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سپیکر کی کرسی پر بیٹھ گیا ایک گھنٹہ ایک دن کے لیے بھی تو یہ ہمارے خلاف رولنگ پاس کر جائے گا جس کو پھر بہت دور تک جانا پڑے گا کیونکہ رولنگ پاس ہوگی معاملہ ہائی کورٹ جائے گا ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جائے گا تو یہ معاملہ بڑا لمبا چلا جائے گا اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو اجلاس کی صدارت نہیں کرنی چاہیے لیکن قانون کے مطابق کیونکہ پہلے ڈیپٹی سپیکر کے خلاف ادم اعتماد آئی ہے تو پہلے ڈیپٹی سپیکر کے خلاف ادم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی اور سپیکر صدارت کرے گا اور پھر جب سپیکر کے خلاف ادم اعتماد آئے گی تو پھر پینل آف چیئر جو وہ صدارت کرے گا اس وجہ سے یہ معاملہ بھی ان کے گلے پڑے گا اور یہ اس خوف میں مبتلا ہیں دوسری طرف گورنر پنجاب کی طرف سے ایک اور بات کی گئی ہے سرفراز چیما وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اللہ عثمان بزار کے اسطیفے کو غیر آئینی قرار دے دیا گورنر پنجاب نے گورنر پنجاب کی طرف سے کہا گیا کہ اسمان بزار کا اسطیفہ غیر آئینی تھا اسطیفے میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے اسمان بزار اس وقت نگران وزیر اللہ پنجاب ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت بھی وزیر اللہ پنجاب اسمان بزار ہیں اور جو اسطیفہ دیا گیا تھا وہ غیر قانونی تھا انہوں نے کہا کہ اسمان بزار نے اسطیفہ گورنر کو دینا تھا انہوں نے وزیراعظم کو دیا آئینی ماہرین سے اسمان بزار کے اسطیفے پر میں نے رائے طلب کر لی ہے کسی غیر آئینی کام کی توسیق نہیں کروں گا جس چیز کا اہد لیا ہے اس کی پاسداری کروں گا گورنر نے کہا کہ پنجاب اسمبلی واقعے پر سپیکر اور ایڈوکیٹ جنرل سے رپورٹ مانگی ہے ایڈوکیٹ جنرل کی رپورٹ پر آئیندہ کا لاحمل ہم بتائیں گے ان کا کہنا ہے کہ شریف مافیا کے ٹولے کی تاریخ تشدد سے بھری ہے ابھی تک کابینہ یہ تشکیل نہیں دے سکے جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے شہباد شریف اپنی کرپشن کے ثبوت ہٹانے کے لئے اقتدار میں آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میری آج ہی صدر پاکستان سے ملاقات ہوئی ہے صدر پاکستان نے کہا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی سمری میں نے منظور نہیں کہ آپ ہی گورنر پنجاب ہیں آپ ہی صوبے کو چلائیں گے آئین اور قانون کے مطابق آپ ہی چلائیں گے کوئی اور نہیں چلا سکتا ساتھ گورنر پنجاب کی طرف سے یہ کہا ہے کہا گیا ہے کہ جو گورنر کا عہدہ ہے اس کو عہدے سے ہٹانا صرف صدر کے پاس اختیار ہے اس وجہ سے جو وزیراعظم اور وفاقی حکومت اپنے ثواب دی دئی اختیار استعمال کرتے ہوئے مجھے عہدے سے ہٹانا چاہتے ہیں وہ نہیں ہٹا سکتے ان کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے آئین اور قانون میں ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے اس وجہ سے وہ مجھے عہدے سے نہیں ہٹا سکتے اب یہ ایک نئی چیز آگئی پہلے جو حمزہ شہباز کے الیکشن تھا وہ غیر آئینی تھا اس کو سپیکر نے بھی کہا اور جو گورنر پنجاب نے بھی کہا جس کی بنیاد پر آپ یہ لاہور آئیکورٹ جا رہے ہیں اب گورنر پنجاب اسے ایک قدم آگے چلے گئے انہوں نے کہا کہ بیسیکلی جو عثمان بزار ہے اس کا استیفہ ہوا ہی نہیں ہے اور اس کا استیفہ اس وجہ سے غیر آئینی ہے اور اس کی کوئی قانونی ویلیو نہیں ہے کہ استیفہ دیا جاتا ہے گورنر کو اور عثمان بزار نے اپنا استیفہ دیا تھا وزیر آزم کو اس وجہ سے یہ استیفہ قانون اور آئین کے مطابق ٹھیک نہیں ہے اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ استیفہ نہیں ہوا تو دوبارہ وزیر آلہ کون ہے اس وقت وہ ہیں عثمان بزار اور پھر اس کے بعد عثمان بزار اگر وزیر آلہ رہتے ہیں اور اس کے بعد عدم اعتماد عثمان بزار کے خلاف لے ہیں وہ عدم اعتماد کا معاملہ ہوگا اور پھر الیکشن کی طرف معاملہ جائے تو یہ معاملہ ایک اتنا انتہائی گمبیر ہو گیا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لاہور آئی کورڈ سے یہ معاملہ سیٹل ہو پائے گا اور کہیں یہ معاملہ دوبارہ سپریم کورڈ نہ جائے جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت